اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کے جانب وزیراعظم امان خان کا الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کہاں ملک میں شفاہ انتخابات کی جد و جہد میں میں نے شروع کی ثبوت جمع کیے تحقیق کی سپریم کورڈ گئے وزیراعظم نے بتایا ہوں ورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی نیا نظام لائے جائے گا آئینی ترمیم کے ذریعے سینٹ انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے کرنے کی تجویز بھی دے دی مزیراعظم امران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ کو گلگت بلکتستان انتخابات کے نتائش پر بریفنگ گندوم اور چینی کی قیمت اور مہنگائی کے خلاف اقدامات پر غورت وفاقی کابینہ نے کرونا کے علانچ کے عبیات پر درامدی ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری دے دی پہلے نواز شریف اور آسف زردانی اب چیئرمنٹ بیپس پانٹی بلاول بھٹو زردانی اور مریم نواز کے درمیان ٹیالیک فون اکراب تھا بلاول بھٹو اور مریم نواز کے گلگت بلکتستان انتخابات میں دھانلی کے مضمت بلاول بھٹو کہا دھانلی کے باوجود آپوزیشن کا زیادہ ووٹ ٹینا حکومتی آدم مقبولیت ہے مریم نواز نے کہا گلگت بلکتستان کے عوام آپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ ہے چیئرمنٹ پاکستان پیپس پانٹی بلاول بھٹو اور مریم نواز کا جلد ملاقات کرنے پر بھی تفاق حکومت سے نمٹنے کے جتن پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کی قیادت استماعات میں سر جوڑیں گی نواز شریف اور آسف علی زرداری بھی ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے تمام جماعتوں کے ملکزی قائدین بھی آئیں گے جلسوں کے بعد شیٹڈ ڈاؤن تحریک آغاز ایجنٹوں کا حیصہ استماعات کے جانب مارش پر حکمت عملی بھی تیہ ہوگی پاکستان کرونا ویکسین کی ایڈوانس بوکنگ کرے گا وزیر آزم نے منظوری دیدی پارلیمانی سیکرٹری سیہت نوشین حامد کے مطابق ویکسین بوکنگ کے لیے دو دوہ ساز اداروں سے رابطے ہو چکے ہیں امید ہے پاکستان ایڈوانس بوکنگ میں کامیاب ہو جائے گا سندھ کے تعلیم اداروں میں سردی کی چھٹیاں نہیں ہوں گی محکمہ تعلیم کا کہنا ہے پہلے ہی سکول بند ہونے سے بہت نقصان ہو چکا ہے انسی اسی اجلاف میں چھٹیوں پر مزید غور ہوگا کرونا کے وارجانی ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں دوہزار پچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے تیانتی سفرہ جان سے گئے ایکٹیف کیسز اونتیس ہزار پشپن ہو گئے رمزان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت حمزر شباس کو بکتر بن گاڑی میں لاہور کی اعتصاب عدالت میں لائے گیا جج کے رخصت ہونے کی وجہ سے سماعت یکم دسمبر تک ملتبی ملک بھر میں سردی بڑھتی گلیاں سے موسم اسرمہ کی پہلی برباری نے علاقے کا حسن نکار دیا وادی میں ہر سو سفیدی سیاہوں نے حسین مناظر سے لف اندوز ہونے کیلئے نتیہ گلی کا رخ کر لیا گراچی میں بھی سردی کی انٹری یا غبستہ ہوائیں جل پڑی پیسل فائیو کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلے کی گھڑی قریب آگئی نیشنل سیڈیم میں آج کراچی کنگ اور لاہور کلند زامنے سامنے ہوں گے نیشنل سیڈیم میں ٹروفی کے ساتھ دونوں کپتانوں کا فوٹو شوٹ کراچی اور لاہور کی جنگ میں ہارے کوئی بھی جیت پاکستان کی ہوگی بھارتی بولیس ہیلکار کو گبر سنگھ مندہ مہنگا پڑ گیا گوپال کے قریب ظلہ جابوہ میں گرشت کرتے ہوئے فلم شورے کا نعرہ لگانے والے کلیان پورا پولیس اسٹیشن کے انچانٹ کے ویڈیو وائرل ہو گئی تاہم ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس افسر کا شوک اور نوٹس جاری کر دیا گیا اور یو جرسی کے مازول لائیو گارڈ نے پانی میں ڈوبتے شخص کو بچا کرنے انسانی ہمدردی کے آرامنسال قائم کر دی خبروں مفیل حال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فیض نیوز اور دیجئے اجازت عبداللہ حسن کو موسیقی